بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم الہوریل اسٹیٹ کی یوٹیوب چینل سے چودری جمشید رفیق پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو بیورس آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ رگارڈنگ ڈی ایچ ایل ہور فیس ٹین فائل پائسز کے اوپر ہے ہم لوگ ٹانسفر اکسپنس کے اوپر بات کریں گے اور کتنا کا اور ڈی ایچ ایل ہور فیس ٹین کی فائلز پائسز کے اوپر آئے گا اور اس کی ریزن کیا ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکٹ سٹیبل ہو جائے گی پھر دوبارہ میں اپری سیکشن کب سے سٹارٹ ہوگی ان ساری چیزوں کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں ہوں ڈی ایچ ایل ہور فیس ٹین کی کہ اس کی لوکیشن کے اوپر لوکیشن میں نے بہت دفعہ تمام ویڈیوز میں میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس دفعہ میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا چونکہ بہت زیادہ کلائنٹ ہوتے ہیں کہ جو میری ویڈیو کو فرس ٹائم جو انا واش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے میں پھر وہ ساری چیزیں ہر ویڈیو میں جو انا وہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں لوکیشن کب ہے بیلڈ کب ہے ڈیویلمنٹ کب ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ چارجز کیا ہے ڈیویلمنٹ چارجز کیا ہے کیا ہے ایفی ڈیویٹ اور الوکیشن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ جانبو بتا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اندر سب سے پہلے اگر میں بات کروں لوکیشن کی تو ڈی ایچ اے لاہور فیس ٹین میں ابھی جسٹ ایفی ڈیویٹ فائلز ہیں ابھی آنگورن پلوٹ اگزسٹ نہیں کر رہے ہیں چونکہ جب ڈی ایچ اے بیلٹ کرے گا تو بیلٹنگ کے بعد پلوٹ نمبر اور بلوک کے لانٹمنٹ ہوگی پھر اس کے بعد آپ کے جانبو ڈیویلمنٹ چارجز سٹارٹ ہوتے ہیں اب یہ جسٹ فائلز ہیں اور فل پیمنٹ کیش کی فائلز ہیں انسٹالمنٹ پلان ابھی نہیں ہے انسٹالمنٹ پلان آئے گا کمنگ سون ہے کہہ سکتے ہیں کہ چھے مہینے میں سال کے اندر کسی ٹائم پہ بھی ڈی ایچ اے لانچ کر سکتا ہے انسٹالمنٹ پلان تمام سائزز کے اوپر ہوگا پانچ مرلہ بھی ہو سکتا ہے دس مرلہ بھی ایک کنال دو کنال چار مرلہ کمرشل ہاتھ مرلہ کمرشل وہ ڈیپینڈز آن ہے کہ ڈی اے کب اور کیا پائسز جانا اس ٹائم پہ ڈی اے جانا وہ نکالتا ہے تو اس کے بعد اگر لوکیشن کی بات کرو تو لوکیشن نسکی بیدیاں روڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے فیز مین پریزم ہدیارا ڈرین کے بلکل ساتھ ساتھ آ ہے اور فروز پروڈ روڈ کو ہٹ کرتی ہے یعنی بیدیاں روڈ سے لے کے فروز پروڈ روڈ کا سارا ایریا ہدیارا ڈی اے کے ایک سائٹ پہ فیز مین پریزم ہے اور ایک سائٹ پہ ڈی اے چل اور فیز ٹن ہے ابھی جو ریسنلی ڈی اے چل نے لوکیشن ڈسکلوز کی ہے وہ کیو اور آر بلوک ہے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہیڈیارا رین کروس کر کے فیس ٹین کی لوکیشن ہے یہ بھی ایک گیٹ ہے فیس ٹین کے ملٹیپل گیٹس ہیں اگر ڈی ایچ ایک دم سے تمام گیٹس کی لوکیشن ڈسکلوز کر دے تو ڈی ایچ اے جو اپنا ٹارگٹ ہے لینڈ ایکوزیشن کا ڈی ایچ اے وہ کبھی بھی نہیں پورا کر سکے گا لیٹس اگر آپ کو ہی کنفرمیشن ہو جائے کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے آ رہا ہے یہ ڈی ایچ اے کی مین بولیوارڈ ہے تو آپ تو کبھی بھی وہاں سے لینڈ نہیں سیل آف کریں گے چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ ڈی ایچ اے ہے تو اس وجہ سے ڈی ایچ اے پیسیج آف ٹائم اپنی تمام لوکیشن کی جنہوں ڈسکلوزن کرے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ پرائیسز کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال ریزیڈنشل ہے اور جسٹ فور مرلہ کمرشل ہے آٹھ مرلہ کمرشل نہیں ہے تمام سائزز کے اندر آپ کو ایفیڈیوٹس بھی اویلیبل ہیں اور الوکیشن بھی اویلیبل ہیں ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن میں سب سب بڑا ڈیفرنس کیا ہے کہ ایفیڈیوٹ فرس لینڈ اونر سے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوتا ہے ایلوکیشن جو آلڑی کسی کے نام پہ ہے اس کے نام سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا لیکن جب آپ ٹوٹل کالکلیوٹ کرتے ہیں ایفیڈیوٹ ورسیز ایلوکیشن کی تو آل موسٹ دونوں کی سیم آتی ہے بعض اوقات آپ کو آپ کو ایفیڈیوٹ سستہ پڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو ایلوکیشن سستہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتی ہے کہ ہمیں ایفیڈیوٹ سکیور ہے اور ایلوکیشن سکیور نہیں ہے یا ایلوکیشن سکیور ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دونوں ہی ایفی ایفیڈیوٹ سا انٹی میشن انٹی میشن سا ایلوکیشن دونوں لیٹرز دینا وہ ڈی اے چاہیی ایشو کر رہا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سیف اینڈ سکیور ہے جب آپ ایفیڈیوٹ بائی کر لیتے ہیں تو سیلنگ آپ کی ایلوکیشن لیٹر کے ساتھ ہونی ہے چونکہ اپنی ایفیڈیوٹ سیف کیا ہے پھر اس کے پاس ایلوکیشن ہے ہاں آج کل چونکہ مارکیٹ میں ٹرینڈ اتنا کہ ڈاؤنور ٹرینڈ آ چکا ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس ٹائم پہ انویسٹر کے انٹ سے سیلنگ پریشر ہے چونکہ انویسٹر کے پاس وہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ انڈا آگے سرکولیشن کرنی ہوتی ہے کریں گے دی ایچ اے کو دیں گے فائلز لیں گے کریں گے پھر دوبارہ سال کریں گے تو ایک وہ ربائے تو کسی کے پاس اتنی ہیوی ماؤٹ ہوئے نہیں ہے کہ جی اسی کے ساتھ بس لینڈ اکوزیشن کیے جا رہے ہیں اور ڈی ایچ اے کو دیتے جا رہے ہیں تو سرکولیشن ان کی چل رہی ہے تو اس ٹائم پہ انویسٹر کے انٹ سے سیلنگ پریشر ہے انڈ کنزیومر کے انٹ سے سیلنگ پریشر نہیں ہے انڈ کنزیومر کے انٹ سے تو ہر بندے کے ایکسپینس جانو بہت پیک پہ ہیں تو چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی بھی ہے تو جو بھی اس ٹائم پہ سیلنگ کر رہا نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسن لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ سیلنگ میں چیزوں کو سیل آف کر رہے ہیں تمام سائزز کے اندر پانچ مرلہ الوکیشن آپ کو نہیں ملے گا آٹھ مرلہ الوکیشن آپ کو نہیں ملے گا چار مرلہ کمرشل کا الوکیشن آپ کو نہیں ملے گا دو کنال ریزننشل کا آپ کو الوکیشن نہیں ملے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پرائیس بہت ہائی تھی آج مارکٹ آلموسٹ اپنے لورینٹ پہ آ چکی بھی ہے میں آج اگر تین ماہ پہلے بھی دیکھیں کہ تمہیں تب بھی کہتا تھا ڈی ایچل اور فیس ٹین میں بائنگ بنتی ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ بائنگ بہت اچھی بنتی ہے اب جو کہاں تک مارکٹ میکسیمم مینیمم تو مینیمم گرنے کے چانسز ہیں اگر میں پانچ ملہ کی بات کرو تو میرا خیال ہے کہ پانچ ملہ چوبیس لاکھ سے پچیس لاکھ کرو پہ کے ان بیٹوین آکھ سٹیبل ہو جائے گی آٹھ ملہ تھرٹی فائی پلس مائنس پہ سٹیبل ہوگی دس ملہ جائے تقریب ان کو فورٹی فائی پلس مائنس پہ ون کنال سیونٹی فائی لیک پلس مائنس پہ دو کنال دو کروڑ پلس مائنس پہ اور چار ملہ کمرشہ تقریب ان کو ون ٹوئنٹی فائی سے ون تھرٹی کے ان بیٹوین آکھیں سٹیبل ہو جائے گا اس سے زیادہ نیچے نہیں جائے گا تو اگر میں آج کی بھی آپ سے بات کروں تو تمام سائزز میں آلموسٹ مارکٹ اب سٹیبل ہو چکی بھی ہے اگر ڈپ آئے گا تو ایلوکیشن فائلز کے اندر آئے گا ایفیڈیوٹس کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ اب سے زیادہ ڈپ آئے گا چونکہ مارکٹ آلیڈی بہت زیادہ گر چکی ہوئی ہے میں اب آپ کو پرائیسز بتاؤں گا آج کی اور میکسیمم پرائیسز پھر آپ کے ساتھ کمپیریزن کر دوں گا اور ہولڈنگ ٹائم پیریڈ کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پانچ مرلا اس ٹائم پہ آج آپ کو ویلیبیلٹی ہو جاتی ہے چوبیس لاکھ پچھتر آزار روپے سے لے کے پچھس глиہ مجھے پکا آج آپ کو 35 مل جاتی ہے دس مرلا میکسیمم نوے لاکھ روپے بھی آج آپ تقریباً پورٹی ون کنال میکسیم أکروں گا دی آج آپ کو نوہ pursue تقریباً دو کروڑ روپے میں چار مرلا kun cultures پچاس 75 مالتے ہوا تھا اور آج آپ کو اس کی تقریباً تو دو اٹھائیس سے دو تیس کے دو کروڑ سوری ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کے ان بیٹوین ہو جاتی ہے اب دیکھیں میکسیمم پرائسز اور میریمم پرائسز اب اس سے زیادہ ڈپ نہیں آئے گا چونکہ میں نے آلڑی آپ کو بتا دیا ہوا ہے ہاں اگر لاکھ دو لاکھ روپے آئے گا تو وہ ایلوکیشن فائلز کے اوپر آئے گا اگر میں ایلوکیشن کی پائسز کے اوپر بات کرو تو پانچ مرلہ الوکیشن آپ کو چوبیس ہوا چوبیس لاکھ روپے میں آٹھ مرلہ اس ٹیم پہ ویلیبل نہیں ہوگا پانچ مرلہ بھی آپ کو ہارڈ ٹو فائنڈ ہوگا دس مرلہ الوکیشن تقریباً کو فارٹی فور لیٹ میں ون کنال الوکیشن آپ کو سیونٹی تھری لیٹ میں چار مرلہ الوکیشن میرا نکھالے کے مارکٹ میں اور دو کنال الوکیشن اس ٹیم پہ ریزیڈنشل بلکل بھی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہوگی اس کے بعد اگر میں بات کرو ٹرانسفر اکسفنس کے اوپر تو پانچ مرلہ کے اوپر آپ کے ٹرانسفر فی آ جاتی ہے سیونٹین تھاؤزن فائنڈڈ اس کے اوپر ممبرشیپ فیس آپ کی ففٹی تھاؤزن آٹھ مرلہ کے اوپر ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن سیون انڈڈ ففٹی روپیز ممبرشیپ فیس ففٹی تھاؤزن ٹین مرلہ کے اوپر ٹرانسفر فیس یا کی آبکو بطا رہا ہوں ممبرشیپ فیش اس کے اوپر 50k یا بات کرو تو فورٹی ٹو تھاؤزن فائنڈڈ اور ممشیپ فیس اس کے اوپر سکسی ٹو تھاؤزن فائنڈڈ دو کنال کے اوپر ٹرانسفر فیس اور ممبرشیپ فیس آپ کی سیونٹی فائنڈ آٹھا اگر اوپراٹ کرو تو پانچ مرلہ آل موس کو سیشٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ مرلا کے اوپر سیونٹی ٹو تھاؤزن ٹین مرلا کے اوپر سیونٹی فائیو تھاؤزن ون کنال کے اوپر ون ہنڈڈ ون لیکھ فائیو تھاؤزن اور دو کنال کے اوپر آپ کی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ایفیڈی کے اوپر ٹرانسفر فیس ہے ایلوکیشن کے اوپر آپ کی سٹیم ڈیوٹی آ جاتی ہے ایڈوانس ٹیکس آ جاتا ہے ممبرشیف فیس آ جاتی ہے تو اس میں آپ کے ایکسپینس زیادہ آتے ہیں لیکن آج کی ریٹ میں اگر آپ ون کنال کا ایفیڈیوٹ بائی کرتے ہیں یا ایلوکیشن سوری بائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سستا پڑے گا تین سے چار لاکھ روپے کا فرق پڑ جائے گا دس مرلا کے اوپر بھی تقریبا کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا آپ کا ڈیفرنس آ جائے گا تو اس ٹائم پر لاوریل اسٹیٹ کے پریٹ فارم سے اگر آپ فائلز کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اب آپ نے ڈے ٹو ڈے نہیں واش کرنا منت ٹو منت نہیں کرنا یئر ٹو ڈیئر واش کرنا ہے ہولڈنگ ٹائم پیرڈ آپ کا پانچ سال کا نہیں ہونا چاہیے میکسیمم دو سے تین سال کا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو ڈبل کین بھی پاسیبل ورنہ سیونٹی ٹو اٹی پرسن گین آپ کو ضرور ملے گا لاوریل اسٹیٹ کے پریٹ فارم سے میں فائلز کے اندر پروپر ڈیل کر رہا ہوں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو بائنگ کرنا چاہ رہے ہوں سیلنگ کرنا چاہ رہے ہوں آپ اینی ٹائم مجھے کال کریں مجھے ویٹسائی پر میسیج ڈراب کریں میں انشاءاللہ آپ کو ایس او نیس پاسیبل ریپلائی کروں گا میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ